التماسِ دعا مغزوبِ عَلَيْهِمْ وَلِزَّالِينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَعْلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْوَنْ آهَدْ قَزَالِكَ اللَّهُ رَبِّ بِسْمِ اللَّهِ الْأَخْمَالِ صلی اللہ محمد وآل محمد بلند آوازنالسلوات سارے سن جتنے تشریف فرماؤ واجم سمجھ کے لازم سمجھ کے نیکی ایچ اضافہ واسطی ایسے سلوات پڑھو کہ چودہ رازی ہو جامیں فرمان ہے قائم دے بابا جاندہ کہ بڑی قسمت والا عبندہ ما شرالدیں جستے سجے ہاتھے چمال نامے والی کتاب پکڑائے جائے گی شیعہ سنی علماء متفق نے کہ جدے سجے ہاتھے چمال نامے والی کتاب آئی وہ خوش قسمت بغیر عساب کتاب دے جنت داخل ہو جائے گا میں نہیں پیادا یاروان بادشاہ فرمیندہ ہو نہیں سگدا کہ بندہ ساڑی جاتے درود پڑھ دا ہوئے تے امال نامے والی کتاب دے خبے آتے جنہ پائی جائے جنہ جنت جانہ درود پڑھ دے ہو مالک دوان سلامت رکھن جی ذکر تو آڈے نصیب ہوئے سادات و غیر سادات جڑی قدیم تو بادشاہدہ ذکر سن رہے ہو مالک تو آڈی توفیقات اچھ اضافہ فرمائے بانی مجلس میرے محترم میرے قبلہ عزت ماب پیر وحیر شاہ صاحب دا احتمام مالک اپنی بارگاہج قبول فرمائے جس مرہومین دے بلندی درجات واسطے ذکر خیر دا احتمام کی تک یہ مالک درجات بلند فرمائے جوارِ ماسومین جگہ نصیب ہوئے آمین جدہ بھی آکھیا کرو بلند آواز نال آکھیا کرو اور لازمی آکھیا کرو کیوں اس دی بار گائچ قیش ہے منگن دے بعد اکھنا ہوندہ ہے جو آمین اگر آمین نہ کیے تو پھر اوہ راضی نہیں ہوندہ نالی تیمور جی اس تو وڈا اللہ دے جہان اچھ دربار کوئی نہیں جیڑا اس دربار چو نہیں نمگدہ او بزدل در در منگدہ ہے جیڑا انہ کولو منگدہ ہے نا اوہر کی دوں ہوئی نہیں منگدہ بکھا رزق منگے دو چار پانچ سال دا نہیں دین دے اڈے بادشاہ نے میرے سخی جو نسلہ رجال چھڑے کوئی میرے جیسا کم عزت بندہ عزت لبدا لبدا انہاں دی دیلیز تے آ جائے زمان نے دا عزت دار بنا دین دے میرے زبان نے چتنی فساحت اور بلاغت نہیں کہ میں بیان کرم بھی یہ لجبال کتنے میری عوقاتیں ہیں جو میں دو اندر سامبین ہاں دیاں شبیہ کتنیاں لجبال کوئی بیمار گر شفاہ دا طالب ہوئے انہاں دے جھولے اس بیمار نو ان شفاہ دن دن اوہو بیمار وط پرواز کر کے آدھائے ہے اے کوئی میرے جیسا تو انہاں کلو منگیا کرو مالک دوانو خوش رکھیں نازک دورے ہر شریف دی عزت محفوظ رہے میرے مالک ہر وزیرو جائے عالمی اروائچ لبیک یا حسین دا نعرہ بلند کیتا انہاں اس پڑھتی موت نہ دین جیتی بہن بھرا دا وسطہ شار نہ بیخ لوے نعرہ تکبیر بلند آواز نہ لکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبلو حیدری حسینیت حسینیت مخدمِ عالمین دے دشمنتِ لاؤنت زباننو موتر فرماؤ سلوات نال ماشاءاللہ بہت ہی زیرہ کا اردانہ چہرے میرے سامنے تشریف فرما نہ توسی تھوڑے ہو نہ میں دوان تھوڑیاں سمجھ کے پڑھنا ہے میں ہمیشہ ہی کوشش کی تھی ہے کہ محبت خلوص نال الفاظ سامین دے حوالے کران اے میری زبان اور توڑے کرنا دے درمیان جڑا وسیلہ اے اس دا نام ہے محمد اور آل محمد چونکہ الفاظ ان دینو نہ دی مدہ سرائی واسد تو اس چھ میں نو ججکن دی ضرورت رہی ہو آپ وارس ہیں وہ جان دین انہاں دی قدر کتنی ہیں انہاں دی منزلت کتنی ہیں انہاں دا عجر کتنے ہیں انہاں دا بدلہ کتنے ہیں تو ہمیشہ کوشش اے ہی رہی ہے کہ کوئی دویں جائی کوئی سونیں جائی کوئی پیاری جی گفتگو میں توڑے نال کراں کیوں وقت بڑا قیمتی ہے اے وقت وحید شاہ جی حسین دا تو ساڑا آنکھ نہیں بڑھن دا اب بندہ کسٹاں ویسٹاں پڑھ کے ان زائی اور صرف کر چڑے تو ساڑا ساری آنکھ جڑے سہبانے ممبر نے انہاں دی یہ ڈیوٹی اور ذمہ واری یہ کہ او تو آڈیتی ایسی گل پہنچ چامن جس تی وجہ تو کسی نہ کسی بندے دی جڑی زندگی یہ اس تا رخ تبدیل ہو جاوے اجازت ہے میں دو چار گزارشت کر مکہ شہرتوں ایک سو اینا آ جانا ہے تسی پریشان نہیں ہونا بندے تھک جانا اے فطرت انسانیت شامل ہے میں گزارش کیتے مکہ شہرتوں سجاد ایک سو اسی یا پنیاسی میل دے فاصلے تے ایک بڑائی خوبصورت شہر آباد آئی جس تا نام کتاب لے لکھے المحامل ندیم ایت برکولا المحامل پیر جی اج کل اس شہر دا نام ادن جنہے تاریخ نو تھوڑا جا جان دے ہو ادن یمن دا شہر ہے اور اس دا در الحکومت ہے بڑا قیمتی شہر ہے یمن دا ادن جنہے دی میں گل کھڑا کر دا او دا خالق اکبر نے اس آل محامل شہر نو زمانے نالو دو وکھرییاں الہدہ اوپرییاں تے نرالیاں خصوصیات عطا کی تیا پہلی خصوصیت سارے زمانے دے سب تو سونے اور خوبصورت دلکش بغاد خالق حسین نے اس شہرچ پیدا کی تے اس شہرچ اگائے دو جی خصوصیت مالک لمیزل نے زمانے دے سارے ہیں تو سونے پرندے بھی اس سے شہرچ پیدا فرمائے توجہ لطف بڑا ہونے جی بڑی نایاب جی کہانی جڑی میں شروع کر دیتے ہیں اے تود جڑے لوگ سن میری امامہ بہنہ دو چار منٹ گل سن لینا مالک دو نجر عظیمت آف فرمان آئیاں جو سائیاں سنن واسطے ہو اے ساڑیاں گلنا تو آڑیاں بادج بھی ہو سکدیاں تو تو آڑے ویچ مصومہ آپ تشریف فرمانے انہاندہ عدب اور حیاء کرو اور خموشی اختیار کرو اے حسین دی مجلسے جی نبیاں تے حسین اچھ فرق کی بڑا ہے دو خصوصیات مالک اتا کی تھیاں آجی بشیر باز پہلی خصوصیات عالمین دے ساریاں تو سونے باغات خالق نے علمہ میں لے چکا ہے زمانے دے سب تو سونے پرندے بھی اتھے پیدا فرمائے اتھو دے لوگان دا ذریعہ معاش کی آئی اتریاد دے تاجے رین جی نبی زاکریں سن دیو میری مجلس سن رہے ہیں اتریاد دے تاجے رین خوشبوہ ویچ دے آئین جی نبی زاکریں ساریاں تو وڈا اتریاد دا تاجے رین بابا وید شاہ جی جی نبی زاکریں ساریاں تو وڈا اتار آئی اس دا نام آئی عدی بن جابر بن قاب توجہ یار توجہ صاحبان ساریاں تو وڈا تاجر تیمور جی پچھا نہ رہ جانا میں سمجھا لہا اے تو دے لوگان دا تھوڑے واسطے میں پھر رفض دورا دیوان زریعہ معاش کیسا خوبصورت زریعہ معاش جی نبی اے خوشبوہ ویچ دے آئین اتریاد دے تاجر آئین جی نبی زاکریں ساریاں تو وڈا اتار آئی ساریاں تو وڈا خوشبو فروش آئی اس دا نام آئی عدی بن جابر بن قاب اے تو دا جی نبی زاکریں بابا وید شاہی علمو حامل جی سے میں نتیجہ دینے تو اسے جتنے بیٹھے ہو تو سا دعا کر رہی یہ صاحبان معرفت جیڑا بادشاہی علمو حامل دا اس دا نام آئی مربوز اے بڑا عادل آئی اس دے دور حکومت مجیب شاہ جی علمو حامل دے لوگ رات نو اپنیا دکانہ کھلیا چھوڑ کے سہویں دے حال بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے مرسف موجود ہیں ایسا عدل تے مبنی معاشرہ اس قیم کی تو ہوئی کہ رات نو دکاندار اپنیا دکانہ کھلیا چھوڑ کے سہویں دے حال توجہ لطف لینہ کے لئے گلدہ جیڑے بندے نو جیڑی شہ دی ضرورت ہوئے ہا او دکان تے آ جاوے ہا اپنی مرضی اور ضرورت دی چیز لیل ہوئے ہا اس دی مطلوبہ قیمت دکان چھ رکھ دے ہوئے ہا لکڑ والے آلیا انجازت آئین آئی ہویا بے چیز خریدن آلے شہ زیادہ لئی ہوئے پیسے تھوڑے رکھے ہوئے باجمات باجمات ہے داری اللہ عزبت اللہ جی سلامت رو بابا جی یعنی کدھی انجنائی ہویا اجڑہ دی آئی نا جی بین جابر جیڑہ سارے ہاں تو بڑھنا تاجرہ اس دی زندگی چھکہ میں ہی آئی اس چار عقد کیتے ہیں پہلے نتیجے تھے مجلس ہو جانے ہیں شاہ جی اس چار عقد کیتے تھے اس کو اولاد کو ہی نہیں آئی ایک دفعہ مہرے نجوم افراد نا وفد بادشاہ دے دربارے چاہیا اس کے اللہ پوچھیاں ان یقین ہو گیا بھئی نجومی سچن اسا کیا کیوں نہ ادینو بلا کہ ادھے کسمت دہال پوچھیا جائے صدیہ گیا جناب ادینو نجومیاں رمل پائی فال سٹی اسحاب کیتا اسحاب دے بعد اسحاب چاہیا کہ تو ایک پنجمہ عقد کر پنجمہ شادی کر اسے چو خالق اکبر تینک بیٹا تھا کرسی وہ جیڑا تیرا بیٹا ہو سی نا یکتہ زمانہ بہادر ہو سی پہلا نتیجہ یکتہ زمانہ بہادر ہو سی چاننا لو سونا ہو سی زمانے دا باؤں بڑا شائر ہو سی مبارک ہو بھی تیرے پتر دا نام آج تو لے کے تلوے روزے ماشر تک دنیا تے موجود رہ سی توجہ جی توجہ جی حیداری انہا لو جی پہلا نتیجہ جیس تو میں وعدہ کیتا جی پہلا جدہ سپنجمہ عقد کیتا نجومیاں دیا کھڑ مطابق خالق اکبر نے عدی بن جابر بن کاب نو چاننا لسونا پتر اتا کیتا انہ بولے ہو جیدہ بولن مدینہ نو چنگا لگ دا ہے وحید شاہ جی دو جیاں بندیاں واسط میں آیا ہی نہیں عقد کیتا خالق اکبر نے بیٹا تا کر دیتا چاننا لسونا پتر عدی نے اپنے بیٹے دا نام رکھ دیتا عمراء القیس کوئی تو بندیر نہ جڑے تاریخ سن رہے ہیں نا کوئی تو منصف ہیں نا مجلس چیار باج مات بلے آئے باج مات بلے آئے حیداری کینا رکھ دیتا جی عمراء القیس علی اسغر بادشاہ دے نان نا جان جنابِ رباب مخدومہِ سیندِ والدِ گرامی سرکار دیکھ لکبِ تیمور بھائی شہرِ یمانی یعنی کہ یمن کا شاعر صحیح زیادہ اصل وطن جنابِ عمراء القیس دا یمن ای المحامل اصل وطن ای جیڑا حلب ہے نا ای بادشاہ جاغیر آپ خرید دیا ای بادشاہ خرید کہتے پھر اتھے اپنی بادشاہ ہی قیم کیتے جنابِ عمراء القیس نے انہوں طول نہ ہو جاوے چونکہ بہت بڑے شاعران عمراء القیس کے اس وے لے مکہِ چھے ہر سال ایک مشہرہ ہوندائی جس سید الشورانی پانگے ساریاں تو وڈے شاعر نو بنائی ویندیا ای بھی اس مشہرچ حصہ لین واسطے چار سو بندیاں نو نال رلا کے عمراء القیس وطن تو ٹرپے انہوں محمدِ عربی بھی حاج کرن واسطے مکہچ موجود آئی خیرت منداؤں ایک گھروں ٹرے پیمبر دی آواز آئی یا علی جی مالکی علی آواز آندہ ہے جاؤ تسی بھی دیوارِ کعبہ تے اپنا کلام لکھاؤ مہمان گھروں ٹرپے آئے سفر کردے ہوئے ہیں بندیاں رال جانے میں نہیں گھبرایا علی علیہ السلام آئے دیوارِ کعبہ تے اپنا کلام کندہ کرا دیتا جی لکھوا دیتا اصول ہے آئی وحیب شاہ جی چونکہ شورہ بہت زیادہ ہوں دیان تے جیڑا بھی بندہ آکے اپنا کلام لکھیا پہلے آل نالو دا کلام وزنی ہوئے آتی انہوں تا دیوارِ کعبہ تے جگہ مل دیا اگر اس دا کلام وزنی نہ ہوئے آ تو پہلے شہر دا کلام نہ انہوں تا رن دین دے عمرہ الکیس چار سو بندیاں انہوں نال لے کے میں گل مقامہ مکہ پہنچ گیا سپائیاں نو شار دے بار تھرائیا آکے خانہ کعبہ دا چکر لگایا جدہ عمرہ الکیسی نا لفظات پہنچے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اتوین کل کو سر فسلے لے رب کا وانہر انہا شانیا کا ہوا لبتر خدام دا موڈا حلا کیا دا من اللہ دی توحید دی قسم میں کسے بشر دا کلام نہیں شامل ہونا جی ہے دری تسیل دیو جی تاڈی کیا بات ہے پوچھیا کدہ کلام ہے انہا کیا علی ابن ابی طالب دا کتھران دن خدام کیسا تعرف کرایا خدام دا جی اصلی وطن انہا دا ہائی آرش ہے آج کل اللہ دی مخلوق بھی رہنمائی اور نصرت واسطے زمین تے آئے ہوئے عمرہ الکیسی آکیا آ تا قسمت نہ لگی ہے اتنی عظیم استیدی زیارت کی تے بغیر نہ جا خدامہ تو پوچھیا ای بادشاہ کی تا مل سکدن انہا کیا خانہ خدائچ دوں میں بھیرا تشریف فرمائن چونکہ عمرہ الکیسی سر عیسائی انہا کیا بھامے تو جیڈا بادشاہ نا اے ہے مسلمانہ دے ایمان دا مرکز تے ویچ بیٹھے نے دین دے وارس تے انچائی دے تو مسلمانہ دے طریقے نہ لگا اس پہلے وضو کی تا ہو جانے یہ مجلس خانہ کا بعد دے دروازے تے جے پہنچی ہے پیمبر دی آواز ہے یا علی جی سردار فرمین دے نکابہ کیڈا گھرے بھرا دیں آکھی چکھ پاکی علی یادن دھوان پتہ نہیں ہے میرا گھرے جڈا کہنا میرا گھرے پیمبر فرمین دن پھر اٹھ کے استقبال کرو تو ہڈا مہمان تو ہڈی دہلی اس دے آگئے ہے جی ہو جی جی ہو جی مالک سلامت رکھیں میرا بادشاہ علی علیہ السلام اٹھے بادشاہ اٹھے استقبال کی تا مہمان ٹکایا ہانا اللہ شمع توہید و رسالت و ولایت روشن ہو گئی ایسا اخلاق میرے بادشاہ نے پیش کی تا کہ عمرہ القیس چالی بندیاں سمیت محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا کئی دن مہمان ریا علی سبحان اسفہانی کتاب دا نام ہے حوالہ حق کیونکہ ساڑھی کوشش ہوندی ہے اسی ایسی گفتگو کریے ساڑھا چھوٹا تو چھوٹا خطیب زاکر اداسول ہے اور ترہ امتیاز ہے ساڑھی کون دا اسی یو گل نہیں کر دے صحیح زیادہ جیدہ ساڑھے کو ثبوت نہ ہو گئے آو جی جا سامنے لگ گیا نا کیمرہ ای بڑا ظالم ہے اس ساری میری گا لونے اپنے اندر محفوظ کر لینی تو میں پھر اس مکرن دینے ہی نہیں کاش ایک کیمرہ سسٹم کدی غدیر علی میدان چھووے آنا اے دری آج چودہ سا سال بعد بندے اکھینال ویدے جو مدینے علی محمد آتھ بکھایا کہنے آئی تیالین مبارک دیمن علی آن دی صافچ کیڑا کیڑا لگ کے کھلوتے آئی توجہ طول نہ ہو جاوے علی سبحان اسفانی کتاب دا نام حوالہ حق کبلہ لکھ دن جو چالی دن پیغمبر دن آل ریا تے مالک دریات بلند فرمان کبلہ ڈاکٹر سید زمیر اختر صاحب نکوی کراچی والے عالم دین او فرمین دن جو پندرہ دن میں مان ریا کتاب دا نام یہ ہے شہزادہ علی اسغر پندرہ دن میں مان ریا بھامے پندرہ دن میں مان ریا بھامے چالی دن میں مان ریا مکدیے میرے سے دی مجلس سید زیادہ پادشاہ فرمین دن امرال کیس وی ہجری ہو سی ستارہ سفر ہو سی جمعہ دا روز ہو سی خالق اکبر تھا ان ایک بیٹی عطا کر سی کہ میں محمد پیادا ہوں جو اس بیٹی دا نام رکھیں ام رباب رباب رب دی جمعہ جیڑے سیدو میں نوکر سمجھ کے معاف کر دیوئے ہیں رباب رب دی جمعہ جیدہ مطلب ہوندہ ہے مٹھاس ام رباب یعنی ساریاں مٹھاسا دی ماں امرال کیس وطن تے آگئے وقت گزرداریا پیمبر اپنے اصلی وطن تے چلے گئے چڑھ پیوی ہجری ستارہ سفر جمعہ دا روز خالق اکبر نے پیمبر محمد اکھن تے دھی عطا کی تھی اس تا نام رکھ دیتا امرال کیس نے ام رباب وقت گزرداریا سید میں نے معاف کر دیوئے ہیں مطبادل لفظ میرے کو لہاں کوئی نام ہے وہ ضرور استعمال کر لیں دا بابا جی معاف کر دینا وقت گزرداریا میری سین عالم شباب اچ قدم رکھیا ہر وقت عمرال کیس پریشان رویہ جیڑی محمد دی دعا نال آئیے جیدہ نام مدینہ علی محمد آپ رکھی ہے ایدہ اون آکھ دو میں کی دن آلکران یہ گلنا سوچ دا تھے ہر وقت پریشان ایک دن ٹردہ ٹردہ دی دے حجرے جایا تجدہ کی وے کہنا تے جناب رباب بہت زیادہ خوش بڑی راضی بی بی فرمین دن ہے میری دھی اتنا راضی کیوں ہے بابا میں اجے راضی نہ ہوا بابا کیسا آجے سرعیات میرا نصیبے کیویں میری بیٹی پیو دے گالچ بھائی پا کیا دی بابا میں کیویں نراضی ہوا میں زہرہ دنوں زہرہ دنوں میری دھی پیغام آیا کوئی نہیں تیرا رشتہ کسے منگیا کوئی نہیں کاسد آیا کوئی نہیں تو مدینہ علی سیدہ دنوں تو پاک بطول دنوں ان مہندی علود ہاتھ پیو دے پاسے ودا کے نا رباب سینہ دن بابا ہی وے عمرہ الکیس آدنے کی بابا مہندی کس دی شگنا دی کہل آئی محمد دی دی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا عمرہ الکیس سنیاں تے دروازے تے دکل باب ہویا مویند نیڑے آ رہیا دکل باب ہویا پوچھیا کان آواز آئی میں کاسدہ تے میں مدینہ تو آیا دو خط میں چھائی ودا ایک خط جناب رباب دے نام ایک خط جناب عمرہ الکیس دے نام عمرہ الکیس دو میں خط لے دھی دا خط دینو دیتا اپنا خط کھولیا میں ترجمہ چکرہ لکھی ہویا چاچا جی عدب اجازت نہیں دین دا پر جے تسی مناسب سمجھو نا تے اپنی دختر نیک اختر دا رشتہ من حسین واسطے عطا کرو اور آپ دسو جیڑا بندہ پریشان راندہ ہوئے او دے گھر رشتہ آوے آوے وی علیدے گھروں کوئی خوشی دی انتہار رہی ہو سی ہو جانی یہ مجلس اور جلدی نالنا دوڑ کے دی دے حجرے چایا جدا کے ڈٹھے نتے شزا دی حلب نہ چار پائچ بیٹھی یہ نہ میری سین کالین تجلوہ فگنے نہ میری سین کرسی تجلوہ فروزے مٹی تے لکیرہ مار کے نا جناب رباب پیادن میری چادر کوئی آلیا دی چادر تو چنگی تے نہیں نا دی کو لخط پکڑیا اول سطر تے لکھی ہو یائی اگر تے انو میرے بھرا دی زوجیت کبھولے کج دے آن دے پتر نو چاکے ادھ راتے لے ساڑے نال وطن توڑرنا پوسی اگلی سطر تے لکھی ہوئی اگر تے انو میرے بھرا دی زوجیت کبھولے تو جیڑے آشارہ دی ملکہ ہے نا ان آشارہ دیا گلیاں ہوسین تیری رہایا دیا اور تاں مکانہ دیا چھتاں تو گل پاشی کرسے اج رکو من اللہ اج رکو تیاری کری یار اگلی سطر میرے وست چوہے آ میں سامو کالیاں سیزادہ اگلی سطر پیو پڑی یہ تچیخ نکل گئی اگلی سطر تے لکھی ہوئی اگر تے انو میرے بھرا دی زوجیت کبھولے نا ہر مادہ پتر کسی ہکواری تیرا ہو سی بھی ساریاں تو چھوٹا کسی بھی ترےواری او میں صدقے ہو پا ہوا تیرا بھلا ہوئے بھائی تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے جوانی نصیب ہوئی ماتم کرنہ لیا میں بسم اللہ کران بسم اللہ کران معین تاریخ تے حسن ابن علی بھرا دی جمگل مقامہ جی بھرا دی جنج لے کے عمرال قیست گھر پہنچ گئے بھئی بڑا امیر آئی بڑا رئیس آئی بادشاہ آئی اس بڑا جہیز دتا تیر کمان تک دتا جدا جناب رباب دی تیر کمان تے نظر پہینا پتہ لگنا ہے سید مجلس اچھ بیٹھے کتھن جدا تیر کمان تے نظر پہینا تے جناب رباب آدن بابا میں تو سنے آئے بادشاہ بڑ دا ناہوں دن کے بڑیا رباب تڑپ کے بی بی آ دی بابا میں تو آڈی دھی آتے تیر کمان پتران دا زیورے دیوار تے متھا مار کی عمرال قیست دن کدی یاک سے بابا بھلا ہوئی جیڑا تیر کمان رکھایا تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں صدقے ہوا اٹھن لگی میری سینڈ دی ڈولی ناکر دوڑن جو ڈولی چاہیے اجے نہ ہاتھ نہیں لایا جا تھڑپیا خازی خازی آدھا خبردار کوئی بندہ اس پی بی دی ڈولی نو ہاتھ نہ لاوے انہیں عمرال قیست دھی نہیں ہے مدینہ دے بادشان دی خیرتے میں نا باس ہوں میں لیکن گیا ہے جدہ یاران دی رات شمر آدھائی لالو چھوڑاوے نالے موقع ہے عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ تیرا بھلا ہوئے بھائی تیری جوانی نصیب ہوئے میں بسم اللہ کرا جناب فضا رویت کہتے ہیں سید زادہ بی بی آدھائی میں اس محمل سوار ہم جس سے جناب رباب سوار ہیں جناب فضا دن میں ڈٹھائے عدب دے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں حیات اس ہر جوکیا ہوئے ہیں کہ میرے پاس سے وہ کیا دی اممہ اممہ اے جیڑے بادشادہ میرے نال نکاح ہویا ہے اس دیاں بہنہ کوئی نہیں بی بی آکے آس بھی اللہ اے دیاں تھی اوہ بہنہ نے جڑیاں کہناو تج کسی نصیب نہیں ہوئے ہیں پھر بھرا دی جنجنل کیونہیں ہیں تڑپی جناب فضا چیخ مار کیا دن انہان سورج بھی نہیں ڈٹھا اور گھروں باہر کدھا نہیں نکلی ہیں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میری مخدومہ دی ڈولی پہنچ گئی سچیاں دی پہلا وینڈ جی پہنچ گئی ڈولی جناب فضا تو پھر بی بی پوچھیا ہے اممہ ہون میں انہان دے گھار آ گیاں اس شہزادیاں منہ ہونی ملے نا حسن جناب فضا دے نہ آپ رو نہ میں رو آ اجے نہیں آ سکتیاں کیوں اممہ جناب فضا دے ویکھے نا اجے تائیں دین کھلوتا ہے اے تکھلوتے دیں کدھی اپنی ماں دی کبرتے نہیں گئیاں جناب رباب راویین بی بی آدی سورج نے اندھیرے پیچھے اپنے آپ نے لکایا ایک بی بی برکا جاندے پیراندہ تواف کردہ ہون دے ایک دائی انہ سجے موڈ نہ لائیا ہو جائے دوئی دائی کھبے نہ لائیا بندی آدی انہ شیعہ رون دے کیوں میں شیعہ مر کے انہی بیندے ایک کدم چیندی یہ تیلی دی دیا دی دائیوں میں چھاڑ دے ہو میں تھاک پہیں ہاں صدقے ہو وہاں صدقے ہو وہاں میں بسم اللہ کراں بی بی آدی زہ نصیب ہو میری سکینہ دی امڈی خوش شام دی دو میرے اسگر دی ماں طول نہ ہو جاوے آگیا پہلے وادے دا وقت ترائے منٹ دی بکایا مجلس آگیا سیدہ دا پہلے وادے دا وقت کچھ دیاں دے بیٹے نو چاکے نا ادھ راتے لے مسافران دے نال رباب وطن تو ٹر پئی سیدہ آگے کربلا چڑ پیا دا محرم دا دیں شاء اللہ کدی نہ چڑے آ تسی تے ایسی مٹیاں تے نرو بیے آ دا محرم دا دیں بھاج گئے کاسم دی لاش تے گھوڑے لگ گئی لیلہ دے یوسف دے سینے چبرچی کٹے گئے غازی دے بازو کلہ رہ گیا شبیر شبیر ہوکا دیتا ہے کوئی ہے جیڑا آلیاں نو وطن تے پہنچاوے کوئی ہے جیڑا میریاں بہنہ دے پردے بچاوے انہوں شبیر حکل دیتی ہے انہوں رباب انہوں وعدہ یاد آیا ہے میری سین اس گھر دے پنگھوڑے دے کولا کے نا سجاد پنگھوڑے ترہ کے ہو جانی نا سترہ تے مجلس سجاد پنگھوڑے ترہ کے بی بی پیادی اٹھے چھوڑ پنگھوڑا میدان دو وانج رو آکھے اسین ربابے پیا منگدئی مدد رزیلاتو زینب دا ویر نوابے گل مات منا لے بی بی آدی جیڑی دیتی ہے سہکل غریبی دی دے انج دا پتر جوابے ہائے واجبے بی بی آدی تیری کامسنی ویچ بھی نظیر آوے اکبر دا این شبابے میں صد کے ہوا میں صد کے ہوا آدین کیوں صدی ہے آدین تے ان تیرے پتر صدی ہے اس گھر کیوں صدی ہے بابا کی تودہ انشاف ہے پہلو این اکبر دے کاتلیں اچھ کھلو کے مددہ پی آمنگنے انہ تیری مدد کرنی ہو وی آتے قاسم کوئی گھوڑے آن دے لے کا انہ تیری مدد کرنی ہو بابا وی کھے نا انہ آن دے اوٹ گھوڑے پی پین دن ساکی ایک آسر دیاں دیاں گھوڑکان پیاں سکھ دیاں آواز آن دے میں کھے دی جون نو صدنا میں کھے دی عباس نو صدنا بابا میں نے میدان چلے چل تو کی کرسے آواز آن دے بابا میں پانی منگ ساں کیویں منگ ساں انجے منگ ساں جویں تیری ماں حاک منگے آئی شبیر دیتاں تی اسگر آیا مسلمان نا نا کیا دیں تو ہاڈی جانگے تو میرے نالے اے تسا ایک گھٹ پانی دا دیو مطا میرا پتر بجاوے ہوئی آئے ستر تے مجلسان آواز آن دے پانی منگی ایسی دیس ہیں آدن اسگر جی بابا فرمین دے انہوں اوش ہے مانگنا پتر جڑی خیم میں چھ منگیا شہزادے دے لا بھلی تی آواز آئی انا اتشانا فی یوم سلاسا میں تریوں دیاں دا تساں بچے وط پانی منگیا اجا تری واری پانی نائی منگیا جا ظالم دی آواز آئی جلدی کرو فوج ان تشار دا شکار ہو ویسی ظالم چیلے چھ او تیر پایا جیڑا جنگ آئے چھ بجدیاں گھوڑیاں نمارین دا ہے پہ گئی مادی نگاہ بی بی آدی آج پتہ لگ گئے میرے دا جیچ میرے بابے تیر کمان کیوں رکھایا آئی پیکہ زندو کھولی آئے تیر کمان کٹی آئے اور میل دی گردن دا نشانہ لائے باجو پئی فضا روکیا دی علی دی دی جلدی آ بھر جائی جانگ تے جڑ گئی آ میری سین جلدی نا لاؤ کے رباب سین دے پاس وے کے بی بی فرمین دن ہاتھ چالے تیر دینوں کی اٹھوں تین کسام شبیر دے سار دی بی بی آدی تینوں نازے تیر اندازی تے آم میوی دی جاتے لڑی جانگ وے چما مطالدیں پچھ سا جڑا شہدادے گل سنئیے پیو دے ہتھا تے بلند ہویا ہے قاتل دے پاس وے کے پیادہ ایننا ماری موک گیا ہے اگیلا شک بھردی چاہاکے شہدادہ پیادہ ہے میرا گل حاضر چل گیا کزادہ تیر تکمیلِ ازادی خاطر شبیرہ دینے راج کے پیتے سغیرہ دے بابا بازو تباچ گئی غلام کمبر صاحب شیخ پوریالے انہ دولت گیٹ بند پڑیا مومن ماتم کردہ کردہ مار گیا پیر وحید شاہ جی زخمی پیو زخمی پتر کمبر صاحب پڑی آئی شاہد تسے پتار دا مو جمعہ کول سجان شبیر نو بھول گئے ہویا کی آئی یاد جوانی اللہ عزبت اللہ اے ہنزا کر رائے سیدی کرام خرل سے بہت سوڑے انداز ہے سہی اندازہ ذکر کر کے محمدین بہی قبلہ غلام جعفر جدوئی صاحب تشریف اور انشاءاللہ تھوڑی دیر دے بعد ممبر توسن انتو قبل زاکرے لے بین عمران عباس کیچی صاحب چند منٹی آدری اور انتوال زاکر سید ندیم عباس چند منٹی آدری